اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ السلام علیہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد مبارک وسلم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حسن رضا ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل ہیلپ جن دوستوں نے ہمارا آج تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ان دوستوں سے ایک ظاہرش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہماری ویڈیو ان تک بروقت پہنچ سکے جس کے لیے وہ پیل آئیکان پر کلک بھی کر دیں آج کا ہمارا موضوع ہے انتقال ارازی میوٹیشن جس میں ہم انتقال کی تعریف اس کا مقصد اور اس کا طریقہ کار جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آتے ہیں ہم اپنے موضوع کی طرف انتقال سے مراد حقوق کی تبدیلی یا منتقلی ہے انتقال کے ذریعے کسی محال کے مالکانِ ارازی یا مزارعین کو تبدیل کیا جاتا ہے یعنی ایک شخص جو ہے وہ پہلے مالک ارازی تھا تو اس شخص نے اپنی ارازی جو ہے وہ دوسرے شخص کو بذریعہ، بے، حبہ، تملیغ، براست، منتقل کر دی تو ایسے شخص کا نام کاٹ کر جس شخص کو بذریعہ، بے، حبہ، تملیغ، تبادلہ یا کسی بھی دیگر طریقہ سے وہ ارازی منتقل کی گئی ہے اس شخص کا نام بطور مالک جب درج کر دیا جاتا ہے تو یہ مالکانِ ارازی کی تبدیلی کہلاتا ہے مزارعین کی تبدیلی بھی اسی عمل میں شامل ہے جس کے تحت ایک پہلے مزارع تھا جسے ختم کر دیا گیا اس کو بطور مزارع ہٹا دیا گیا اور نیا مزارع جو ہے اسے مقرر کر دیا گیا ہے تو اب جو لیگل رائٹس ہیں لیگل حقوق ہیں ان میں تبدیلی آ گئی ہے تو ریجسٹر حق درانے زمین جو ہے اس میں نئے مزارع کا نام بطور مزارع تحریر کر دیا جائے گا حقوق اور ملکیت ارازی ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو جاتی ہیں ایسی منتقلی بذریعہ، بے، حبہ، رہن، تبادلہ وغیرہ ہو سکتی ہے مثل حقیقت میں پہلے مالک ارازی کا نام کاٹ کر نئے مالک کا نام درج کر دیا جاتا ہے اس کا روائے کو استلاحاً انتقال کا نام دیا جاتا ہے اب صورتحال جو ہے وہ آپ پر میں نے کچھ تھوڑی سی واضح کرنے کی کوشش کی ہے انتقال اصل میں ہے کیا؟ انتقال ہے ایک شخص سے ارازی کا نکلنا اور دوسرے شخص کے پاس بذریعہ، بے، وراست، حبہ، تملیق، تبادلہ، ارازی کا چلے جانا یا بذریعہ، پٹہ، مزارعی، ان جو لیتے ہیں جو ایک سال یا ایک سال سے زائد عرصہ کیلئے ہوتی ہے اس کے ذریعے ارازی کا دوسرے شخص کے پاس چلے جانا اس کا قبضہ جو ہے وہ منتقل ہو جانا تو اسے کیا کہتے ہیں ہم؟ انتقال ارازی انتقال ارازی جو ہے جب کسی شخص کو اس میں حقوق حاصل ہو جاتے ہیں تو اب جس شخص کو اس میں حقوق حاصل ہو جائیں تو اس کے پاس اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے کس طرح سے وہ اپنے نام انتقال جو ہے وہ درج کروا سکتا ہے تو اس کے لیے ہے کہ سیکشن بیالیس کے تحت جس شخص کو ازروع وراست، خرید، رہن، حبہ، تملیق، تبادلہ بسورت دیگر، بحثیت مالک زمین یا مزارہ برائے وقت مقررہ ایک سال سے زائد کوئی حق کسی محال سے حاصل ہو تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ ایسا حق حاصل ہونے کے تین ماہ کے اندر وہ محال کے پٹواری کو رپورٹ کرے گا تو پٹواری جو ہے رپورٹ حاصل ہونے کے بعد کیا کرے گا کہ ایسی اطلاع کو روز نامچہ میں درج کرے گا جو مقررہ طریقہ پر قائم رکھا جائے گا اس طور پر درج شدہ اطلاع کی ایک نقل اس شخص کو بغیر عجرت فراہم کی جائے گی جس نے اطلاع دی ہے یعنی کہ جس شخص کو بذریہ، بے، حبہ، تملیق، تبادلہ، وراست یا کسی بھی دیگر طریقہ سے حقوق حاصل ہوئے ہیں اور وہ اپنی اس حق حاصل ہونے کی اطلاع جو ہے پٹواری حلقہ کو کرتا ہے تو اس شخص کو اس کی ایک کاپی جو ہے بغیر کسی عجرت کے، بغیر کسی فیز کے دی جائے گی کہ یہ آپ نے ہمیں اطلاع دی تھی یہ ہم نے درج کر دی ہے تو اب آپ کو یہ ارازی بطور مالک یا بطور پٹہ دار منتقل ہو گئی ہے ایسی اطلاع ملنے کے ایک ہفتہ کے اندر جو ہلکا پٹواری ہے وہ اس کی ایک نقل جو ہے یونین کان کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی یا یونین کانسل جس محال میں وہ ارازی واقعہ ہے کو بھیجے گا تاکہ وہاں پر بھی ریکارڈ میں آ سکے کہ ارازی جو ہے وہ کس شخص کے نام پر منتقل ہو گئی ہے اس کا کیا مقصد ہوتا ہے یہ ہم انشاءاللہ العزیز بعد میں آپ کے ساتھ بسکس کرتے ہیں کہ یہ یونین کانسل کمیٹی وغیرہ میں اطلاع کیوں کی جاتی ہے یا یہ جو انتقال جو ہوتا ہے اس کا سب سے اہم مقصد کیا ہے یہ ہم آپ کو بعد میں انشاءاللہ بتاتے ہیں تو اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے آگے جو ہے نا اس کا سیکشن بیالیس ہے اس کا جو سیکشن سب سیکشن ٹو ہے اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر ایسا شخص جسے کوئی حق حاصل ہو نبالغ ہو یا بصورت دیگر اطلاع دینے کے ناقابل ہو فاطر العقل ہو سکتا ہے پاگل دیوانہ ہو سکتا ہے تو اس صورتحال میں کیا ہے کہ اس کا سرپرست یا دیگر شخص جو اس کی جائدات کا نگران ہو پر لازم ہوگا کہ پٹواری کو اطلاع کریں تو اب پٹواری کو جو اطلاع ہوئی ہے تو اس کے تحت جو ہے وہ میں نے پہلے آپ کو جو ہے طریقہ کار بتایا ہے کہ پٹواری جو ہے جب اسے اطلاع ملے گی تو پٹواری جو ہے اسے کیسے درج کرے گا اور اس کے بعد وہ کیا طریقہ کار اپنائے گا اس کے علاوہ ہے کہ بعض محال ایسے ہیں جن کو کمپیوٹرائز کر دیا گیا ہے تو ایسے جو کمپیوٹرائز ہو چکے ہیں محال ان میں ہے کہ پٹواری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ارازی سینٹر جائیں ارازی سینٹر جا کے وہاں پہ جو ان کے محتمم ہیں ان سے ملیں ان کو اطلاع کریں جو آگے اس کی بذریہ رپٹ روز نامچہ واقعاتی اندراج کریں گے اور اس کی ایک کاپی جو ہے وہ پٹواری کو ارسال کریں گا اور ایک اطلاع دہندہ کو اس کی نقل جو ہے وہ فراہم کی جائے گی اس کے علاوہ ہے کہ ریوینیو افیسر جو ہے اس پر وقتاً فوقتاً یہ لازم ہے کہ وہ ریجسٹر انتقالات کے تمام اندراجات کی صحت کی نسبت اور جملہ حصول مذکورہ جو اس کے علم میں آئیں یعنی کہ جو بھی اس کے علم میں آئے کہ فلان شخص کو یہ حق حاصل ہو گیا ہے تو اس کی نسبت زمنی دفعات مرکوم الفوق یعنی کہ اس کے یہ جو دفعہ بیالیس ہے اس کی زمنی دفعات کے تحت پٹواری کو رپورٹ کی جانی لازمی تھی اور ریجسٹر میں اندراجات کیے جانے ضروری تھے تو اس کی تحقیقات کرے گا اور لازم ہے کہ ہر صورت میں مثل میادی میں حق حاصل شدہ کے اندراج کی نسبت ایسا حکم دے جو وہ مناسب خیال کرے گا ماں سوائے وراست کے معاملات یا جہاں حصول حق وسیقہ ریجسٹری یعنی کہ بزریہ ریجسٹر ڈاکومنٹ کسی شخص کو کوئی حق حاصل ہوتا ہے یا بزریہ عدالت بزریہ عدالتی ڈگری کوئی حق حاصل ہوتا ہے تو افسر مال کو لازم ہوگا کہ اس شخص کو حاضری کے لیے حکم دے کہ وہ دفعہ زمنی دفعہ جو چھے میں نے پہلے آپ کو بیان کی ہے اس کے تحت وہ آئے اور آ کر بیان کرے کہ یہ حق میں نے دوسرے شخص کو منتقل کر دیا ہے یہ راضی جو ہے دوسرے شخص کو میں نے منتقل کر دی ہے تو اس صورتحال میں بھی وہ مناسب حکم دیتے ہوئے انتقال راضی کا حکم دے گا اور پھر وہ مطلقہ یونین کانسل جو ہے یا مطلقہ ٹاؤن کمیٹی جو ہے یونین کمیٹی جو ہے اس کو اس کی ایک نقل جو ہے فراہم کی جائے گی تو اس میں مقصد تھا انتقال کا تو اس پہ میں انشاءاللہ ایک نئی جو ہے ویڈیو وہ آپ کو بناوں گا اس طرح سے ہماری کیونکہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی ناظرین کے لیے مشکل پیدا ہوتی ہے تو انتقال کا جو اصل مقصد ہے اس کے لیے ہم انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں بیان کریں گے تو یہ تھا انتقال درج کروانے کا طریقہ کار اور انتقال کی تعریف امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں جزاک اللہ